بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اے محمد یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیات عمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يضلله فلا حادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ گرامی قدر صدر جلاس مولانا اسغر علی صلفی مدنی امیر مرکزی جمعیت الہدیث ہند منتظمین مرکزی مسجد اہل حدیث چار منار بنگلور علماء اکرام گزرگانِ ملت نوجوانوں ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں آپ تمام حضرات اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور یہاں بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد بھی آپ جانتے ہیں دین کی جانکاری حاصل کرنا دین سیکھنا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی معلومات حاصل کرنا کتنا عظیم الشان مقصد ہے اور کتنی عظیم جگہ ہے آپ کا ایک ایک لمحہ یہ آپ اللہ کے گھر میں اللہ کی زیافت میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس نششت کو قبول فرمائے بڑی اہم باتیں صبح سے آپ سن رہے ہیں خالص علمی خالص دین آپ تک پہنچایا جا رہا ہے کتاب و سنت کی باتیں ہو رہی ہیں کشف و کرامات کی باتیں ملفوزات بزرگوں کے قصے کہانیاں یہاں نہیں بیان کیے جاتے ہیں یہی فرق ہے ہمارے میں اور دوسروں میں یہاں دین خالص سکھایا جاتا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذہن و دماغ میں اتارے جاتے ہیں کتاب و سنت کی یہ تعلیمات سیکھنا جیسا کہ آپ نے موضوع سنا دین سیکھنے کے آداب اور دین سیکھنے کے تقاضے یعنی علم تعلم تعلیم اس کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کرنا ہے یہ جو خالص باتیں آپ کو اور آپ کے ذہن و دماغ کو پہنچائی جا رہی ہیں یہ بے غیر سیکھے ہوئے نہیں پہنچائی جا رہی ہیں بے غیر دسیوں سال لوگوں نے اس میں لگایا ہے تب جا کر کے کھرے کھوٹے کی تمیز صحیح غلط میں فرق پیدا کر کے جو صحیح ہے وہ پیش کیا جاتا ہے جو غلط ہے اس کی نشاندہی کی جاتی ہے یہ دین دین جو خالص دین ہے اس کو آپ کیسے سکھیں گے علم حاصل کیسے کریں دیکھیں علم کے تعلق سے ہماری شریعت کا اور ہمارے دین کا معاملہ بہت واضح ہے ہمارا جو دین ہے جو اسلام ہے اس کی ابتداہی لفظ اقرأ سے ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک ال اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم یہ پانچ آیتیں چھوٹی چھوٹی سب سے پہلے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہیں پڑھئے اقرأ پڑھئے بسم ربک اللذی خلق اس رب کے نام سے پڑھئے جس نے پیدا کیا آپ جانتے ہیں کہ جس سماج کے اندر جس معاشرے کے اندر جس قوم کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا اس کے اندر بہت ساری خرابیاں موجود تھیں بہت ساری برائیاں تھیں شرک تھا کفر تھا بدات و خرافات تھیں جہالت تھی لیکن سب سے پہلے لفظ اقرأ کہا گیا کیونکہ اس علم کے بغیر آپ شرک بھی نہیں مٹا سکتے اس علم کے بغیر آپ کفر کا عبیدات کا خاتمہ نہیں کر سکتے اسلام سے پہلے کا جو دور تھا اسلام سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کے اندر بھی دھیر ساری خرابیاں دھیر ساری برائیاں پائی جاتی تھیں لیکن اس دور کو جاہلیت کا دور کہا گیا لفظ جہل سے اس دور کو یاد کیا گیا گویا کہ اس دور کی سب سے بڑی جو شناخت کی تھی وہ جہالت کی تھی اور اس جہالت کو مٹانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے علم ہے اسی لئے کہا کہ اقرأ بسم ربک اللہ خلق ان پانچ آیتوں میں آپ غور کیجئے دو مرتبہ اقرأ کا لفظ آیا علمہ کا لسج دو مرتبہ آیا قلم کا تذکرہ ہوا گویا اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں بتلا دیا کہ علم سے تمہارا ناتا مضبوط رہنا چاہیے یہ علم میرے بھائیو یہ وہ چیز ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ ساتھ اہل علم کے درجات کو اللہ تعالی بلند کرتا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ علم کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ان کا مرتبہ اللہ تعالی بلند کرتا ہے یہ علم اس کے بارے میں کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ علم رکھنے والے اور علم سے بے بہرہ رہنے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں عالم اور غیر عالم جانکار اور غیر جانکار کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں یعنی مختلف طریقوں سے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھائی گئی کہ ہم علم کی راہ اختیار کریں ہم معرفت حاصل کریں اللہ کے نبی جنام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں کے اندر اس جانب ہمیں توجہ دلائی ہے طلب العلم فریضت علا کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے علا کل مسلمن میں ہر مسلمان داخل ہے مرد ہو عورت ہو چوٹا ہو بڑا ہو نوجوان ہو بزرگ ہو وہ مسلمان ہے تو علم حاصل کرنا یہ علم حاصل کرنا اس کے دو مرتبے ہوتے ہیں ایک علم اتنا علم تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے وہ اللہ کو پہچانے اس کے ذریعے وہ صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکے کیونکہ ہمیں اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کے لئے پیدا ہی کیا گیا ہے تو ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہماری طہارت کیسے درست ہوگی ہماری عبادت ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں گے ہماری نماز کیسے درست ہوگی کون سے کام کرنے کی وجہ سے ہماری ہماری طہارت جاتی رہے گی اور کن کاموں کی وجہ سے ہماری نماز فاسد ہو جائے گی روزہ رکھنا ہے زکاة دینا ہے ان ساری چیزوں کا بنیادی علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے ہر مرد کو ہر عورت کو ہونا چاہیے کہ جس سے وہ صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکے دوسرا مرتبہ علم کا وہ ہے جو جس کو فرض کفایہ کہا گیا ہے کہ وہ کچھ لوگ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تَعِفَةٌ لَيْتَفَقَّهُ فِي الدِّينَ کہ ہر جماعت کا ایک گروہ ہر جماعت میں سے ایک گروہ نکلے جائے کس لئے لَيْتَفَقَّهُ فِي الدِّينَ دین میں سوج بوج حاصل کرنے کے لئے تفقہ فِي الدِّين عالی علم حاصل کرنے کے لئے وہ نکلے وَلَيُنزِرُوا قَوْمَهُمِ ذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ اور پھر جب پلٹ کر کے آئے تو اپنی قوم کے اندر انذار کا دعوت و تبلیغ کا کام کرے یہ علم یہ علماء اس راہ پر لگتے ہیں مدارس میں یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور پھر یہاں سے سیکھ کر کے پورے معاشرے کے اندر علم کی روشنی پھیلائی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتا ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّحُ فِي الدِّين اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سوج بوجتا کرتا ہے یہ دین کی سوج بوج یہ دین کا علم یہ علماء یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ اللہ کی توفیق سے ملتی ہے ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجنے سے کتراتے ہیں کترائیے نہیں میرے بھائیو بڑی نعمت سے محروم کرتے ہیں اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسی کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق ملتی ہے تو ہمیں اس راہ پر خود بھی لگنا چاہیے اپنے بچوں کو لگانا چاہیے یہ علم جب تک جب ایک انسان حاصل کی رہتا ہے تو اس کی موت کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ ملتا ہے جب انسان کی آنخ بند ہو جاتی ہے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے ابو نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے نہ تلاوت کر سکتا ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے لیکن تین چیزوں کا عجر و ثواب اس کے لیے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے مر گیا آنکھ بند ہو گئی قبر میں دفن ہو گیا لیکن اس کے عمل کا میٹر چالو رہتا ہے تین چیزیں اس عمل میں بتلائی ہیں صدقہ جاریہ اور علم ینتفع بھی یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھائے جائے آپ جتنا بھی علم حاصل کریں گے وہ علم جو صرف آپ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ وہ علم ینتفع بھی اس علم سے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں تحریر چھوڑی تقریر چھوڑی شاگرد چھوڑے یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ فائدہ کا سلسلہ یہ سلسلہ آ رہا ہے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے صحابہ اکرام نے سیکھا صحابہ اکرام نے تابعین کو سکھایا تابعین نے تبا تابعین کو سکھایا یہ سارا سلسلہ چلتے ہوئے آج تک پہنچا ہے اور قیامت تک پہنچے گا تو یہ علم جس کے پاس رہے گا موت کے بعد بھی اس کو اس علم کا فائدہ ملتا رہے گا تو یہ سب چیزیں یہ دیکھیں یہ علم یہ ہر علم نافع کے بارے میں کہا گیا اسلام میں عصری علوم دینی علوم اسلام میں تو علم کی ایک ہی تفصیم ہے علم نافع اور علم غیر نافع علم دین کی بلا شبہ اہمیت ان میں سب سے اعلیٰ درجہ علم دین کا ہے لیکن یہ جو ہم عصری علوم کہتے ہیں ڈاکٹری انجینئرنگ اور سائنس کا علم یہ بھی سماج کی معاشرے کی ضرورت ہے ہمیں ڈاکٹر بھی ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے انجینئروں کی بھی ضرورت ہے سائنس ادا لوگوں کی بھی ضرورت ہے تو یہاں وہ علم جو علم نافع ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم انیہ سالوکا علم نافعن اللہ تعالیٰ میں تو اس سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں تو علم نافع دنیاوی علوم ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے دین کا مطلوب نہیں ہے دین کا حصہ نہیں ہے نہیں ہمارے دین کا حصہ ہے شرط یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے ہم دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں تو ہم دین کے معاملے میں بھی دینی علوم کے معاملے میں بھی پیچھے ہیں دنیاوی علوم کے معاملے میں بھی پیچھے ہیں آج پوری دنیا کے اندر مسلمان تعداد کے اعتبار سے کم نہیں ہیں تعداد کے اعتبار سے کم نہیں ہیں دیڑھ عرب کی تعداد پوری دنیا میں ہم بیس فیصد مسلمان ہیں اپنے وطن عزیز کے اندر بھی کچھ یہی تناسب ہے ہم بیس فیصد ہیں لیکن تعلیم کے میدان میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں چاہے عالمی پیمانے پر دیکھیں چاہے ملکی پیمانے پر دیکھیں تو ہم بڑی پیچھے نظر آتے ہیں اور پیچھے کیوں نہ نظر آئے ہم مسلم محلوں سے گزرتے ہوئی دیکھتے ہیں وہاں ہوتلوں کی بھرمار وہاں کھانے پینے پکوان کی خوشبو ہر طرف سے آپ کو آئے گی دکانے کھانے پینے کی اشیاء کی آپ کو نظر آئیں گی لیکن آپ ایک لائبریری تلاش کریں گے آپ ایک دار المطالح تلاش کریں گے آپ کوئی اچھا تعلیم تعلیم ادارہ تلاش کریں گے تو خال خال ملے گا اور یہ کھان پکوان کی چیز ہے گویا کہ ساری ہماری ضرورتیں مادی ہو گئی ہیں ہمارے یہاں علم کی اور علمی اداروں کی اور کتابوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں جو نقشہ ہوگا جب سروے آئے گا تعلیم کا ملکی پیمانے پر آئے یا عالمی پیمانے پر آئے تو نتیجہ وہی ہوگا کہ ہمیں دکھلائے جائے گا کہ یہ سب سے پیچھے ہیں یہاں تک کہ جو دوسرے قوموں کے پیچھڑے لوگ ہیں ان سے بھی پیچھڑے مسلمان ہیں تعلیم کے میدان میں آج کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم تلاش کرتے ہیں ایک اچھے آئی ایس افسر کو ایک اچھے انجینئر کو اور ایک اچھے ڈاکٹر کو تو ہم تلاش ہی کرتے رہ جاتے ہیں کیوں نہ تلاش کرتے رہ جائیں جبکہ ہماری ترجیحات ہے ہی نہیں یہ ہماری ترجیحات میں داخل ہی نہیں میرے بھائیوں اس جانب ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے آج ہم سمجھتے ہیں کہ گلفہ کے اندر خلیجی ممالک کے اندر ہمارے یہاں سے کثیر تعداد میں لوگ جا رہے ہیں مسلمان جا رہے ہیں یقین مانیے آپ سے زیادہ تعداد میں دوسرے لوگ جاتے ہیں اور مزدور ہم بھیجتے ہیں ہم ڈرائیور وہاں بھیجتے ہیں مزدور بھیجتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کام کرنے والوں کو اس لیے کی ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں دوسرے لوگ اپنے انجینئروں کو بھیجتے ہیں اپنے ڈاکٹروں کو بھیجتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کو بھیجتے ہیں وہاں کے فائی اسٹار ہوتلوں میں چلے جائیں تو وہاں کام کرنے والے چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کام کرنے والے وہ سب آپ کو غیر مسلم ملیں گے کیونکہ اس میں تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے اس میں سرٹیفیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ لوگ منصوبہ بند طریقے سے اپنے لوگوں کو پڑھا لکھا کر کے وہاں بھیجتے ہیں اور ہم اپنے مزدوروں کو پلمبروں کو ڈرائیوروں کو صفائی کرنے والوں کو بکری چرانے والوں کو یہاں سے بھیجتے ہیں تو ہر اعتبار سے ہم خسارے میں ہیں ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینا ہوگا اور ہمارے اندر جو کمی ہے کوتا ہی ہے اس تعلق سے اس کو دور کرنا ہوگا علم دین سیکھنا بھی ضروری ہے یہ تو ہماری سب سے پہلی ترجیح ہے دین کا علم کیسے سیکھا جائے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ایک بنیادی علم ہے جو ہر ایک کو سیکھنا ہے اور ایک اعلی درجہ کا علم ہے جو خاص خاص لوگ سیکھتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے پاس وسائل بہت ہے آفشن بہت ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس کے ذریعے خیر بھی پھیل رہا ہے شر بھی پھیل رہا ہے لیکن شر پھیلانے والے زیادہ ہیں شر پھیلانے والے زیادہ ہیں اب چونکہ ہر شخص تمیز نہیں کرتا ہے خیر و شر میں ہر شخص کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ فرق کر سکے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم علم حاصل کر لیں گے اور ہم اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے اور ہم ایک اچھے عالم بن سکتے ہیں ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کتابوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں مدرسین کے سامنے زانوے تلم مستح کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے میرے بھائی اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر بچہ بچہ عالم ہوتا اتنا ہی آسان ہوتا تو بچہ بچہ ڈاکٹر ہوتا اتنا ہی آسان ہوتا تو بچہ بچہ جو انجینئر ہو جاتا سوشل میڈیا کے ذریعے سکھ کر کے اور علم حاصل کر کے جس طریقے سے کسی سوشل میڈیا کے ذریعے معلومات حاصل کرنے والے کو چاہے وہ علم طب میں جتنی بھی زیادہ معلومات حاصل کر لے ہم اس کو ڈاکٹر نہیں کہتے اس کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری نہیں ہوتی اس کو بحیثیت ڈاکٹر کوئی نہیں مانتا اسی طریقے سے علماء کے سامنے زانوے تلم مستح کیے بغیر علماء کے سامنے بیٹھ کر کے سیکھے بغیر کوئی شخص حقیقت میں عالم نہیں بن سکتا کچھ واجبی چیزیں تو سیکھ سکتا ہے لیکن حقیقت میں عالم نہیں بن سکتا حقیقت میں علم کا وہ حصہ اس کو نہیں مل سکتا جو حصہ وہ تلاش کر رہا ہے ایک بات اس سلسلے میں اس میدان میں یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ لوگ افرات و تفریق کا شکار ہیں افرات و تفریق کا شکار ہیں کچھ لوگ اس قدر وسعت دیے ہوئے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے کہ ہر شخص کو سنو ہر شخص کو پڑھو ہر طرح کی کتابیں پڑھو ہر طرح کے لوگوں کی باتیں سنو جتنا زیادہ پڑھیں گے جتنا زیادہ لوگوں کو سنیں گے اتنا زیادہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اب وہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اس میں صحیح بھی ہوں گے غلط بھی ہوں گے صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے غلط راستے پر شیطان جلدی کھیشتا ہے انسان کو تو بیچارے کتنے ہمارے نوجوان اسی کا شکار ہو کر کے کوئی خوارش کے راستے پر جا رہا ہے کوئی متضلہ کے راستے پر جا رہا ہے کوئی شرک و کفر کے راستے پر جا رہا ہے کوئی بدات و خرافات کے راستے پر چل رہا ہے یہ اسی وسعت نظری یعنی نام نہاد وسعت نظری کا نتیجہ ہے کہ ان کو بھی سن لو ان کو بھی سن لو دوسری طرف بعض لوگ اس کا دائرہ اتنا تنگ کر لیے ہیں کہ کچھ اکا دکا ہی عالم دین کو سنیں گے کسی اور کو نہیں سنیں گے ان کی تلاش میں رہتے ہیں کہاں کہاں وہ جا رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے صرف انہی کی تقریر سنیں گے صرف انہی کی کتاب پڑھیں گے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن غلطی یہ ہے اس میں کہ ہم دوسرے اہل علم کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں یہاں جو میار ہونا چاہیے میرے بھائیوں علم کے یعنی اپنے معلم کے انتخاب میں وہ یہ کہ وہ صحیح عقیدہ کا ہو صحیح منحج کا ہو علم دین خالص پیش کرتا ہو اب اس کے اوپر کس چیز کا ٹھپا لگا ہے وہ کہاں سے فارغ ہے وہ کہاں کا امام ہے کہاں کا مدرس ہے اگر وہ صحیح عقیدہ صحیح منحج کا حامل ہے تو اس سے علم حاصل کرو اپنے محبوب مقرر کو اپنے محبوب مصنف کو پڑھو سنو ضرور لیکن اتنے ہی میں اپنا دائرہ محدود نہ رکھو یہ نہ سوچو کہ دوسروں کو ہم نہ سنیں گے نہ پڑھیں گے یہ تو صوفیہ کی طرح ہو گیا صوفیہ کے یہاں ایک قائدہ ہے جس کو توحید مطلب وہ لوگ کہتے ہیں وہ حقیقت میں توحید شیخ ہم تو جانتے ہیں توحید علوہیت توحید ربوبیت توحید اسما وصفات لیکن ان کے یہاں ایک توحید شیخ توحید شیخ کیا ہے پیری مریدی جو چلتی ان کے یہاں تو ان کے یہاں یہ لازم ہے کہ کوئی بھی پیر کوئی بھی مرید اپنے جس پیر کو منتخب کر لیا اس نے اس کے علاوہ کسی دوسرے پیر کسی دوسرے شیخ کے پاس وہ نہیں جا سکتا کسی دوسرے شیخ سے بیعت نہیں کر سکتا کسی دوسرے شیخ سے اپنا رشتہ نہیں جوڑ سکتا اس سلسلے میں ان کا ایک انتہائی یعنی خراب ان کا اصول ہے کہتے ہیں کہ کہ کوئی مرید دو پیروں کا مرید ہے تو سمجھو اس عورت کی طرح ہے جو دو مردوں کے بیچ ایک عورت ہے وہ کہتے ہیں کہ من اشرك بشیخہی شیخن آخر فقد وقع فی الشرک باللہ یہ سب ان کی کتابوں میں لکھا ہے کوئی الزام نہیں دے رہے ہوں یہ سب صوفیہ کے بنا ہوئے قواعد ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں جو شخص اپنے شیخ کے ساتھ کسی دوسرے شیخ کو بھی شریک کر لے گا وہ شرک باللہ میں مبتلا ہو جائے گا نعوذ باللہ من ذالک تو ہمارا معاملہ یہ ہے میرے روایو اِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْزُرُوا عَمَّنْ تَعْخُزُوا دِينَكُمْ یہی معیار ہے محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ بات ان کے موجود ہے یہ علم الدین ہے تو تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ دین تم کس سے لوگے دین لینے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ جس سے ہم دین سیکھ رہے ہیں وہ صحیح العقیدہ ہے صحیح المنحج ہے کہ نہیں ہے یہ چیز دیکھنا ہے کیونکہ یہ علم علم دین ہے یہی اصول ہے یہی ضابطہ ہے جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے خالص دین سکھلانے کے لیے حدیث کی کتابوں میں اکثر کتابوں میں جو سب سے پہلی حدیث جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے جبریل علیہ السلام آتے ہیں مسجد نبوی میں انسانی بھیس میں آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں مل احسان احسان کیا ہے مل ایمان مل اسلام اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے ہر سوال کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں صحابہ اکرام وہاں موجود ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں سیکھتے ہیں قیامت کب قائم ہو گئی نہیں معلوم قیامت کی کچھ علامتیں بتلائیے علامتیں یہ یہ ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر راوی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم یہ جبریل تھے جبریل یہ تم کو تمہارا دین سکھ لانے آئے دین سکھ لانے آئے اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیج جائے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو کہ دین سیکھنا ہے تو صحیح جگہ سے سیکھو خالص دین سیکھو ملاوٹی دین مت سیکھو جن کے پاس ملاوٹ ہے ان کے پاس ان سے دین نہیں حاصل کرنا چاہیے اپنے دین کی اپنے ایمان کی حفاظت کرو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں دین خالص پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما یا رب العالمین اللہم اننا نسألوك علما نافعا ورزقا طیبا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ونعوذ بک اللہم من علم لا ينفع ونعوذ بک اللہم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها سبحان ربک رب العزت عما یسفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ